اندھیری راتوں میں سنسان راہو پر ایک مسیحہ نکلتا ہے اسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں یوں تو امیتہ بچن نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک بلوک بسٹر فلمیں بنائی ہیں اور یہ فلمیں اور ان میں نبھائے گئے کردار آج تک لوگوں کو یاد ہیں لیکن ان کی سال 1988 میں آئی ویجلینٹ ایکسن ڈراما فلم شہنسا بہت زیادہ ہی خاص رہی یہ اس سمائے امیتہ بچن کی آئی ایک کمبیک فلم تھی جب انہوں نے سن 1984 سے لے کر 87 کے بیچ میں پولیٹک سے جوائن کر لی تھی اور اس سمائے امیتہ بچن فلموں سے لگ بھگ ڈھائی سے تین سال کے لیے پوری طرح سے دور ہو گئے تھے حالانکہ اس دوران ان کی کچھ اکہ دکہ فلمیں تو ریلیج ہوئیں لیکن یہ فلمیں انہوں نے اس گیپ کے پہلے ہی کمپلیٹ کر لی تھی تو ایسے میں امیتہ بچن کے لگ بھگ ڈھائی سے تین سال کے گیپ کے بعد آئی فلم سہنسا ان کے لیے اور ان کے فینس کے لیے بہت ہی خاص تھی حالانکہ اس سمائے فلم سہنسا کا کئی پولیٹکل پارٹی ورود کر رہی تھیں ایکچولی اس سمائے امیتہ بچن کا لگ بھگ ڈھائی سے تین سال کا پولیٹکل کیریئر کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا اور اس سمائے امیتہ بچن کے اسی راجنیتک کیریئر کے چلتے کئی پولٹیکل پارٹیز ان کے برودھ میں چلیں گئی تھیں امیتہ بچن کا نام بوفورس گھٹالے میں بھی گھسیٹا گیا اور اس سمائے کافی لوگ ان کے برودھ میں چلے گئے تھے اور ایسے ماحول میں ان کی لگ بگ ڈھائی سے تین سال بعد آئی فلم سہنسا ریلیز ہونے کے لیے تیار تھی اس سمائے کئی پولٹیکل پارٹیاں سینیما گھر کے سامنے دھرنا پردرسن کر رہی تھیں یہاں تک کہ امیتہ بچن کو اور فلم کے میکرز کو تک یہ بولا گیا تھا کہ اگر یہ فلم وہ ریلیز کریں گے تو سینیما گھر کو وہ جلا دیں گے اس سمائے اس طرح کی دھمکیوں سے بھری ہوئیں کئی چٹھیاں اور فون کالز فلم کے میکرز اور امیتہ بچن کو مل رہے تھے اور شباب ایک سی بات ہے کہ ایسے میں فلم کے میکرز اور امیتہ بچن بھی اندر سے تھوڑی ڈڑے ہوئے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فلم ریلیز کریں اور کہیں کوئی انہونی ہو جائے ایسے میں اس سمائے امیتہ بچن سے بالا صاحب تھاکرے ملے اور انہوں نے امیتہ بچن سے ان کی پوری بات سنی اس سمائے امیتہ بچن نے بالا صاحب تھاکرے سے کہا کہ ان کا بوفورس گھوٹالے میں اور ایسا کسی بھی چیز سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور بالا صاحب تھاکرے کو امیتہ بچن کی آنکھوں میں سچائی نجر آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فلم کو بے فکر ہو کر ریلیز کریں انہوں نے امیتہ بچن سے کہا کہ ممبئی اور پورے مہراشت میں تو ان کی فلم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے یہ ان کا وعدہ ہے اور تب جا کر فلم سہنسا کو بارہ فربری سن 1988 کو سنیما گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا لیکن یہ وہ دور تھا جب امیتہ بچن کا قد اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے اور سارے ایکٹرز چھوٹے نجر آتے تھے اور فلم سہنسا کے ریلیز کے ٹائم پر تو یہ عالم تھا کہ لوگ گھنٹوں سنیما گھروں کے باہر لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے اس سمائے ممبئی کے گیٹی گیلکسی کے سامنے تو اس کو لے کر ایک گولی تک چلی تھی لیکن پھر بھی لوگ لائن میں لگ کر ٹکٹ خرید رہے تھے اس سمائے رکسے والے ریڑی والے اور ٹھیلے والے امیتہ بچن کا سواگت کر رہے تھے کہ ان کا اینگری ینگ مین واپس آ رہا ہے یہاں تک کہ اس سمائے دلی کے سیلہ ٹاکیز کے باہر تو فلم کی ٹکٹ خریدنے کے لیے لگ بھگ 20 ہزار لوگ اکھٹے ہو گئے تھے جو آج تک بھی ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے کہ کسی تھیٹر کے باہر اتنے سارے لوگ فلم دیکھنے کے لیے اکھٹے پہنچے ہوں فلم سہنسا کی ایڈوانس بوکنگ لگ بھگ دو ہفتے پہلے ہی ہاؤس پل ہو چکی تھی مطلب امیتہ بچن کو لے کر لوگوں کے بیچ میں دیوان کی اتنی زیادہ تھی کہ جیسی بھیڑ مگلے آجام اور سولے میں دیکھنے کے لیے ملی تھی ٹھیک ویسی ہی بھیڑ امیتہ بچن کی فلم سہنسا میں بھی دیکھنے کے لیے ملی تھی اس سمائے سنیما گھر کے باہر کچھ رکسے والے اپنا دن بھر کا کام چھوڑ کے فلم کی ٹکٹ کے لیے لائن میں لگے رہے لیکن پھر بھی انہیں سہنسا فلم کی ٹکٹ نہیں مل با رہی تھی اور اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا رکسہ لے لیجیے لیکن ہمیں امیتہ بچن کی فلم سہنسا دیکھ لینے دیجیے اور یہ فلم لوگوں نے اتنی پسند کی کہ آگے چل کر امیتہ بچن کو سہنسا کے نام سے ہی بلایا جانے لگا تھا فلم کے ڈائی لوگس رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں نام ہے سہنسا ایسے کئی ڈائی لوگس اور گانے لوگوں کی جبان پر سالوں تک چڑے رہے تھے یہ تو تھی فلم سہنسا کے سینیما گھروں میں ریلیز ہونے کی کہانی لیکن اس کے بننے کی کہانی تو اور بھی جیادہ انٹریسٹنگ تھی کیسے پہلے امیتہ بچن نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور بعد میں کیسے اس کو بننے میں پانس سالوں کا سمائے لگ گیا تھا کیسے پہلے فلم سہنسا کے لیے ڈیجائن کیا گیا اورجینل کوسٹیوم کسی دوسرے ایکٹر کو دے دیا گیا تھا جانے مانے ایکٹر افتاب سبدہ ثانی ہمیں اس کے کون سے سین میں نجر آئے تھے فلم سہنسا سے جڑی ایسی کئی اور انٹریسٹنگ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے بات کرنے والے ہیں فلم کا ڈائریکسن ٹینو آنند نے کیا تھا جن کو ساعد آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے وہ ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں اور ٹینو آنند کو آپ نے بولی وڈ کی ایسی ڈھیروں فلموں میں سپورٹنگ رول نبھاتے ہوئے دیکھا ہوگا فلم سہنسا ہے بطا اور ڈائریکٹر ٹینو آنند کے کیڈئر کی چوتھی فلم تھی اس کے پہلے وہ دنیا میری جیب میں کالیا اور یہ اسک نہیں آسان جیسی فلمیں بنا چکے تھے اور سہنسا ہے کے بعد انہوں نے میں آجاد ہوں جینا تیری گلی میں اور میجر صاحب جیسی فلمیں بنائی ہیں فلم سہنسا کے بارے میں ایک اور مجدار بات یہ ہے کہ اس کی جو بیسک کہانی ہے وہ جیا بچن نے لکھی تھی اور اس کردار کے دن میں پولیسمن اور رات میں ویجلینٹی ہیرو بننے کا جو آئیڈیا ہے وہ امیتہ بچن کی وائف جیا بچن کا ہی تھا اور جیا بچن کے دوارہ سنائی گئی اس کہانی کے اوپر اندر راج آنند اور سنتو سروج نے پورا سکرین پلے لکھا تھا اندر راج آنند بولیوڈ کے جانے مانے رائٹر تھے اور سہنسا ہے کے ڈائریکٹر ٹینو آنند کے پتا تھے فلم کا پروڈکسن بھی ٹینو آنند اور ان کے بھائی بٹو آنند نے کیا تھا اور اس کو سبا ویڈیو کے بینر تلے ریلیس کیا گیا تھا امیتہ بچن کے علاوہ اس میں ہمیں میناکچی سے سادری پران ارونہ ایرانی پریم چوپڑا امرسپوری کادر خان روہنی ہتانگڑی سپریہ پاٹھک وجندر گھاٹ کے اور جگدیب جیسے ایکٹر سے نجر آئے تھے فلم سہنسا کو اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو اور اس کے ڈائلوکس کو دھیان سے سنا ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بہت سارے سینس میں الگ الگ کریکٹر کے لیے اس کے ڈائریکٹر ٹینو آنند نے ہی اپنی آواز دی تھی جیسے فلم کے سٹارٹنگ میں کادر خان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک سی بی آئی آفیس آر آتا ہے اس کی آواز ٹینو آنند نے ہی دی تھی لیکن نینو نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے کہ اس بیگ میں وہ کرنسی نوٹ ہیں اس کے علاوہ اس میں نظر آنے والے ویلن محس آنند کی آواز بھی ٹینو آنند نے ہی ڈب کی تھی ایک بار میں جہاں امرس پوری اور انپم گھر جاتے ہیں اس ویٹر کی آواز بھی انہی نے دی تھی یہ رہی آپ کی مان پسندس کی اس کے علاوہ اس میں نظر آنے والے مختار سنگھ کے ہینچمین کی ایک ٹرک رائیبر اور گن مین کی آواز بھی انہی نے ڈب کی تھی جانتے ہو تم کسے بات کر رہے ہو اس کے علاوہ اس میں امیتہ بچن کے بچپن والا رول جانے مانے ایکڈر افتاب سبدہ ثانی نے نبھایا تھا ایکچولی افتاب سبدہ ثانی اس کے پہلے سال 1987 میں آئی فلم مشٹر انڈیا میں بھی بطور چائلڈ آرٹسٹ نجار آ چکے تھے اور انہوں نے فلم سہن ساہے میں امیتہ بچن کے بچپن والا رول نبھایا تھا اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے امیتہ بچن کی ایک اور فلم انسانیت میں بھی ان کے بچپن والا رول نبھایا تھا حالانکہ فلم انسانیت ویسے تو سال 1989 میں ریلیز ہونی تھی لیکن یہ ڈیلے ہو کر سال 1994 میں ریلیز ہوئی تھی مختار سنگھ کے رول میں اس میں ہمیں لمبے چونے اکٹر پرمین کمار نجر آئے تھے جن کو آپ نے بی آر چوپڑا کی مہا بھارت میں بھیم کا کردار نبھاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا فلم سہنسا کے ایک سین میں امیتہ بچن جب پولس کی وردی پہنے ہوتے ہیں اور اپنے پولس اسٹیشن میں باقی پولس بالوں کو اپنی بہادری کی ایک کہانی سناتے ہیں کہ کیسے ان کا ایک بار سامنا مختار سنگھ سے ہو گیا تھا اس سین میں جب امیتہ بچن مختار سنگھ کے بارے میں یہ فنی کہانی سنا ہی رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر مختار سنگھ کی انٹری ہو جاتی ہے ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے پہلے بھی سال 1981 میں آئی تینو آنند کی فلم کالیا میں امیتہ بچن ہمیں بلکل ایسی ہی مختار سنگھ کی ایک کہانی سناتے ہوئے نجر آتے ہیں ایکچولی ان دونوں ہی فلموں کو تینو آنند نے ڈائریکٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہانی ان دونوں ہی فلموں میں رکھی ہے آگے چل کر فلم سہنسا کے ایک سین کی پیروڈی ہمیں سنیل سیٹی اور اکشا کمار کی فلم وقت ہمارا ہے میں بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے جس سین میں سنیل سیٹی ایک سپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلکل انہوں نے سہنسا کے جیسی ڈریس پہنی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ اپنے سپنے میں فلم سہنسا کے ولن مختار سنگھ یعنی کی پربین کمار کو ہی مارتے ہوئے نجر آتے ہیں فلم سہنسا میں امیتہ بچن کے دوارہ پہنی گئی ڈریس ان کے دوارہ بولے گئے ڈائلوکس اور سینز کافی آئیکونک رہے جن چیزوں کو آگے چل کر بہت ساری فلموں میں ایک ریفرینس کے طور پر دکھایا گیا ہے جیسے فلم وقت ہمارا ہے کہ علاوہ سن 1993 میں آئی فلم مہاکال آپ کو جرور یاد ہوگی جہاں اس کے ایک سین میں ہمیں جانی لیور بلکل امیتہ بچن کے جیسے ہی سہنسا کی ڈریس پہنے ہوئے نجر آتے ہیں اور اس کومیڈی سین میں جانی لیور سہنسا کے جیسے ہی ڈائلوکس بولتے ہوئے نجر آتے ہیں آگے چل کر بھی سن 1997 میں آئی عجی دیوگن اور عامر خان کی فلم اس کے کے ایک گانے میں جانی لیور ایک بار ہمیں فر سے سہنسا کے گیٹ اپ میں وہی ڈریس پہنے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے نجر آتے ہیں فلم اس کے کا یہ گانا تھا مشٹر لابا لابا تیری آنکھوں کا جادو ایکچولی پہلے ایسا پلان کیا گیا تھا کہ فلم اس کے کے اس سین میں اورجنل امیتہ بچن ہی نجر آئیں گے لیکن کچھ پرابلم کی وجہ سے امیتہ بچن اس میں کام نہیں کر پائے اور بعد میں جانی لیبر اس میں ہمیں کومیڈی کرتے ہوئے نجر آتے ہیں فلم ایک ویلین میں ٹاکیج والا یہ سین آپ کو یاد ہو جہاں پر صدارت ملہترہ کی انٹری ہوتی ہے اور پیچھے سہنسا کا ڈائلوک چل رہا ہوتا ہے مطلب ناجانے کتنی فلموں میں فلم سہنسا کے آئیکونک سینس اور ڈائلوکس کا یوچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم سہنسا میں امیتہ بچن کی ماں کے طور پر ہمیں روحنی ہتانگڑی نجر آئیں تھیں لیکن اگر ریال لائف میں دیکھا جائے تو امیتہ بچن روحنی ہتانگڑی سے لگ بک تیرہ سال بڑے ہیں اس کے علاوہ سپریہ پاٹھک اس میں ہمیں امیتہ بچن کی بہن کے طور پر نجر آتی ہیں یہ وہی سپریہ پاٹھک ہیں جن کو آپ نے کچھلی جیسے سیریلز میں کومیڈی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو فلم سہنسا میں سپریہ پاٹھک امیتہ بچن کی بہن بنی تھی اور آگے چل کر فلم سرکار میں سپریہ پاٹھک امیتہ بچن کی پتنی بنی تھی اس کے علاوہ فلم سہنسا میں امیتہ بچن کے اپوجٹ ہمیں میناکشی سے سادری نجر آتی ہیں جن کی ماں کا رول فلم میں ارونا ایرانی نے نبھایا تھا لیکن سن 1972 میں آئی فلم بومبی ٹو گوہ میں ارونا ایرانی ہمیں امیتہ بچن کے اپوجٹ نجر آئی تھی سال 1981 میں امیتہ بچن کے ساتھ میں فلم کالیا بنانے کے بعد ٹینو آنند ان کے ساتھ ایک اور فلم بنانے کے بارے میں پلان کرنے لگے تھے اور جب ٹینو آنند کے پاس میں فلم سہنسا کی کہانی آئی تو انہوں نے یہ کہانی امیتہ بچن کو سال 1983 میں فلم کلی کی سوٹنگ کے دوران سنائی تھی اور امیتہ بچن کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی تھی اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اس کے بعد ٹینو آنند نے اس میں سہنسا بالے کردار کے لیے ایک الگ سے ڈریس بھی تیار کروائی تھی لیکن اس سمائے یہ ڈریس ایسی نہیں تھی جیسی کہ ہمیں فلم سہنسا میں دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس سمائے اس ڈریس میں لوہے والا یہ ہاتھ نہیں تھا یہ پوری بلک کلر کی ڈریس تھی اور سلور کلر کی چین لگی ہوئی تھی اس سمائے ٹینو آنند امیتہ بچن کے ساتھ میں اس فلم کو لے کر بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے اس سمائے لیڈ ایکٹرس کے طور پر پہلے امیتہ بچن کے اپوجٹ سری دیوی کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس سمائے امیتہ بچن اور سری دیوی کی ساتھ میں آئی فلم انقلاب کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی اور یہ دیکھتے ہوئے سری دیوی کی ماں نہیں چاہتے تھیں کہ سری دیوی اگلی فلم میں امیتہ بچن کے اپوجٹ نجر آئے حالانکہ آگے چل کر امیتہ بچن اور سری دیوی ہمیں ساتھ میں آخری راستہ اور خدا گبا جیسی فلموں میں نجر آئے تھے لیکن اس سمائے فلم سہنسا کے لیے سری دیوی کے بعد میں ڈمپل کپاڑیا کو اپروچ کیا گیا تھا جو اس سمائے امیتہ بچن کے ساتھ میں کام کرنے کو لے کر بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھیں اور ٹینو آنند نے انہیں ایڈوانس میں بھی روپے دے دیئے تھے اس سمائے ڈمپل کپاڑیا کی ڈریس بھی جیا بچن ریجائن کر رہی تھے اور اس کے اوپر کافی پیثے بھی خرچ کیے گئے تھے فلم کے لیے تین گانے بھی ریکارڈ کر لیے گئے تھے اور بینگلور میں لگ بک پندرہ دنوں کا ایک سوٹ پلان کیا جا رہا تھا اس میں کام کرنے والی ساری کاشٹ اور کرو میمبرز ریڈی تھے لیکن فلم کی سوٹنگ ہونے کے لگ بک دو دن پہلے ہی امیتہ بچن کی طرف سے یہ خبر آئی کہ وہ اب اس فلم میں کام نہیں کر پائیں گے لیکن اس سمائے ٹینو آنند نے فلم کو لے کر ساری تیاریاں کر لی تھیں لیکن امیتہ بچن کی اس خبر نے ان کا دل توڑ دیا تھا آخر کیوں اس سمائے امیتہ بچن نے اچانک سے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور جو اورجینلڈ ریس پہلے امیتہ بچن کے سہنسہ والے کیریکٹر کے لیے ڈیجائن کی گئی تھی وہ بعد میں کیوں جیتندر کو دے دی گئی جو سیمڈ ریس جیتندر ہمیں اپنی سن 1986 میں آئی فلم آگ اور سولہ میں پہنے ہوئے نجراتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم فلم سہنسہ کے اننون فیکٹس کے پارٹ ٹو میں بات کریں گے تو اس کے پارٹ ٹو کو دیکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں جہاں پر وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے جہاں پر اس کو ہم نے ختم کیا ہے تو ویڈیو ابھی باقی ہے اور سہنسہ سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ ٹو میں تب تک کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے